اور آپ پانچ پچ جار کرو روپیاں مانگ رہے ہیں جدی ہمارا بات مانے کے اندر سرکار تو میں تو بولوں گا ایک پیسہ نہیں دیا جائے دلی سرکار کو کیونکہ دلی سرکار ہمیسا وہ کام کرتی ہے جس سے دلی کا بکاس تو نہیں ہو لیکن ان کا نام ہو اپنے نام کمانے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں آپ دے دیجئے پانچ جار کرو روپیاں یہ پورے دیش میں بگیاپن دیں گے چناؤ ہوتا ہے دلی میں مکہ منت نہیں ہے دلی کے چناؤ ہوتے ہیں دلی میں بگیاپن دیتے ہیں پورے دیش میں ہم یہ مفت دے دیں گے ہم وہ مفت اب کیا ہو گیا اب کیا ہو گیا آپ کیا مفت دے رہے تھے آپ بجلی مفت دے رہے تھے تو بجلی کمپنی کو دلی سرکار پیسے دے رہی تھی نا اتنا جنتا کو آپ بول رہے تھے میں مفت دے رہا ہوں تو وہ پیسے کہاں سے لاتے تھے جنتا سے ہی تو ٹیکس کے تھروہ پسولتے تھے پیسہ ٹھیک ہے جدی آپ مفت دینا چاہتے ہیں دلی میں پیٹرول اور ڈریل سے ٹیکس ہٹا دیجئے منورنجن کر ہٹا دیجئے پھر دیکھے دیکھئے مفت ایک ہاتھ سے لیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے دیتے ہیں اور جنتا بھی ایسی ہم لوگ بھی ایسے ہیں مفت دے رہا ہے مفت دے رہا ہے مفت دے رہا ہے سارے محلہ کلنک آج تھپ پرے ہوئے ہیں بہت محلہ کلنک کا چرچہ کر رہے تھے پیسہ لگتا ہے اس میں اور پیسے تو آپ نے اڑا دیا اب پیسے آپ کے پاس ہے نہیں تو اب تو کوئی کام ہوگا نہیں دو چار مہینے کے بعد دیکھئے گا یہ بیجلی پانی بھی جو مفت ہے وہ ختم کر دے گا کہے گا میرے پاس پیسے نہیں ہے دوستوں ڈلی سرکار کو اپنے سٹاپ کو سیلی دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے ایسا اپ مکھمنتری منیش شودیا جی نے بیان دیا ہے جو کیا کباروں میں بھی چھپا ہے اور ٹی بی میں بھی آیا ہے اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ ڈلی سرکار اپنے سٹاپ کو سیلی نہیں دے سکتی ہے انہوں نے پانچ ہجار کرو روپیہ کندر سرکار سے مانگا ہے کہ آپ مجھے دیجئے جس سے میں اپنے لوگوں کو سیلی دے سکوں ایسی استطیب بنی کیوں جب آپ انتپادک کام کیجئے گا ایسا کام جس میں پیسہ برواد ہوتا ہے تو یہی حالت ہوتا ہے برواد کے مادھیم سے اماموں کو دلی میں جتنے مسجد ہیں سیلی دلوائی جا رہی ہے دلی سرکار کے بیگیاپن پر کرو روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے دلی ایک راج جی کے روپ میں دیکھئے گا بہت ہی چھوٹا سا چھتر ہے پچاس کلومیٹر بائی پچاس کلومیٹر اتنا چھتر ہے اور اس میں دیش بھر کے اخواروں میں ٹی بی میں بیگیاپن دیا جا رہا ہے جس میں پیسہ لگتا ہے تو جب آپ اس طرح کا کام کیجئے گا تو پیسے کی بربادی ہوتی ہے پہلے آپ بولتے تھے دلی کے پاس بہت پیسہ ہے میں تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اب کیا ہو گیا اب کیوں کہ اندر سرکار سے پانچھے جار روپیہ مانگ رہے ہیں آپ نے اس کرونا کے پیریڈ میں دلی سرکار کا جو حال رہا ہے بھارت کی جتنی راجے شرکاریں ہیں آپ مہراشتر ممی کو چھوڑ دیجئے تو سب سے خراب پردرسم دلی سرکار کا رہا ہے چاہے وہ پرواسی مجدوروں کا معاملہ ہو پرواسی مجدوروں کو ایک کھڑی اندر کے تحت ٹھیل کر دلی بورڈر سے باہر گاجی آباد اور نویڈا کے طرف پہنچایا گیا جس سے کیا جنواری یوپی سرکار کو آ جائے آپ نے دیکھا ہوگا لونی بورڈر سے دلی کے مجدوروں کو ٹھیلا گیا گاجی پروڈر سے ٹھیلا گیا نویڈا بورڈر سے ٹھیلا گیا اور وہ سارے دلی کے مجدور یوپی کے گاجی آباد اور نویڈا پہ آ گئے اور یہاں سے یوپی سرکار نے انہیں ٹرین اور بس سے اپنے اسطحان پر بھیجا کچھ آدمی پیدل بھی گئے جو کہ آپ نے حلات دیکھا ہوگا کہ یوپی میں لوگ پیدل جا رہے ہیں وہ دلی کے ہی جیزہ تر مجدور سے یا پنجاب کے تھے تو آپ اجت کام کیجئے گا نہیں جہاں پیسہ خرچ کرنا چاہیے وہاں پیسہ خرچ کیجئے گا نہیں جو مجدور دلی کو اپنے کھون پسینے سے بنایا اسے تین مہینہ آپ کھانا نہیں کھلا سکے اور انٹسنٹ میں خرچ کیجئے گا بگیاپر میں خرچ کیجئے گا اماموں کی سہلی دیلے میں خرچ کیجئے گا اس طرح سے جب انتپادک کام کیجئے گا تو کسی بھی راجسرکار گھٹا میں چلا جاتا ہے آج دلی کی حالت دیکھئے آپ چلے جائیے اتر پڑھ بھی دلی یا کسی بھی علاقے میں چلے جائیے آپ سنتنگر براری چلے جائیے کیراری چلے جائیے ناغلویں چلے جائیے ابھی تھوڑی سی باریس ہوئی ہے روڑ پہ سرک پہ پانی بھج بجا گئی ہے تو دلی سرکار اس پہ نہیں خرچ کرتی ہے دلی سرکار بھی گیاپنوں پہ خرچ کرتی ہے تو دلی کی یہ حالت ہو گئی آپ بولے تھے تو میں کے اندر سرکار سے کوئی مدد نہیں لوں گا میں دلی کو پیریس اور لندن بنا دوں گا آج کیا ہو گیا آپ کو پیسے دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں سیلی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں کیا حالت بنا دیا آپ نے دلی کو دلی کا بجت کبھی بہت بڑا ہوا کرتا تھا لیکن آپ نے انوتپادک کاموں میں پیسہ خرچ کر کے دلی کو کنگال بنا دیا ہے اور یہ دلی کا کنگالی کا جواب دلی کی جنتہ آپ سے لے گی آج آپ کے پاس سہلی دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے لوگ ڈاؤن کی جو اسٹتی دلی سرکار نے کیا ہے پورے دیس میں پورے دیس کی بات کر رہا ہوں چاہے وہ بیجے پی کے سرکار ہو یا گیر بیجے پی کے سرکار ہو سب سے آگے بھر کے جس طرح اپراہ تپری میں آپ نے لوگ ڈاؤن کھولا ہے صرف پیسے کمانے کے لیے وہ اشوبنیہ ہے اچھم میں ہے اسی لئے دلی میں کرونا کا بشپوٹ ہو رہا ہے اور اب پانچ پہ جار کرو روپیا مانگ رہے ہیں جدی ہمارا بات مانے کے اندر سرکار تو میں تو بولوں گا ایک پیسہ نہیں دیا جائے دلی سرکار کو کیونکہ دلی سرکار ہمیسا وہ کام کرتی ہے جس سے دلی کا بکاس تو نہیں ہو لیکن ان کا نام ہو اپنے نام کمانے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں آپ دے دیجئے پانچ جار کرو روپیا یہ پورے دیش میں بگیاپن دیں گے چناؤ ہوتا ہے دلی میں مکھے منتے نہیں ہیں دلی کے چناؤ ہوتے ہیں دلی میں بگیاپن دیتے ہیں پورے دیش میں اس میں شکروں گناہ زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو جب اس طرح سے پیسہ پھیکیے گا تو آپ کے پاس پیسہ کہاں سے رہے گا کہاں سے آئے گا پیسہ آپ نے دلی کو کنگال بنا دیا ہے ہم یہ مفت دے دیں گے اب کیا ہو گیا اب کیا ہو گیا آپ کیا مفت دے رہے تھے آپ بجلی مفت دے رہے تھے تو بجلی کمپنی کو دلی سرکار پیسے دے رہی تھی نا اتنا جنتا کو آپ بول رہے تھے میں مفت دے رہا ہوں تو وہ پیسے کہاں سے لاتے تھے جنتا سے ہی تو ٹیکس کے تھروہ پسولتے تھے پیسہ ٹھیک ہے جب آپ مفت دینا چاہتے ہیں دلی میں پیٹرول اور ڈریل سے ٹیکس ہٹا دیجئے منو رنجن کر ہٹا دیجئے پھر دیکھے دیکھئے مفت ایک ہاتھ سے لیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے دیتے ہیں اور جنتا بھی ایسی ہم لوگ بھی ایسے ہیں مفت دے رہا ہے مفت دے رہا ہے مفت دے رہا ہے ارے مفت کیا دے رہا ہے پیٹرول میں ایک سیجورٹی بڑھا دیا آپ جدی بائیک رکھتے ہو کار رکھتے ہو تو ایدھر تو دو سو روپیہ کا بجلی مفت لے رہے ہو پانچ سو روپیہ ٹیکس میں زیادہ بڑھا دیا آپ کو تو جنتا بھی سستی لوگ پر سستی نگت پیدا چاہتی ہے کہ ہمیں پیدا کیا ہو رہا ہے تتکال پیدا کیا ہو رہا ہے آپ تتکال پیدا مت سوچئے دورگامی پیدا سوچئے دورگامی پیدا جدی آپ سوچئے گا تو مفت کا کوئی چیز آپ نہیں مانگئے گا کیونکہ کوئی بھی آدمی مفت دنیا میں کچھ نہیں ملتا ہے جو مفت دے گا اس کی یہی حالت ہوگی جو دلی کی آج جڑ جڑا ارتھک حالت ہو گئی ہے پانچ جڑ کرو روپیہ کندر سرکار سے خوشا مت کر رہا ہے دینے کے لیے تو اس طرح سے جو دلی کی بحال حالت ہو گئی ہے اب یہ تھوڑی سی بارس بارس میں جگہ جگہ پانی لگ گئی ہے کوئی بکاس کارج نہیں ہوا ہے یہ کیا ہے اخبار میں بگیاپن دینے سے بکاس کارج ہوتا ہے کیا بلکل نہیں ہوتا ہے اور پھر آپ یہ مت کہیے کہ دوسرا دیتا ہے دوسرا کیا کرتا ہے تو وہی آپ تو کہا کے آئے تھے کہ میں تو سب سے الگ ہوں تو پھر دوسرے سے چلنا کیوں کرتے ہیں آپ کہ دوسرا یہ کر رہا ہے تو میں کر رہا ہوں آپ نے تو بولا تھا کہ جو دوسرا کر رہا ہے میں وہ نہیں کروں گا میں اس سے الگ ہٹ کے کروں گا آج کہاں چلا گیا وہ دن آپ کی تو ایسی حالت ہوگی آج تو آپ نے پانچ جار کرو روپیہ مانگا ہے آپ کی جو اسٹیتی ہے جو کام کرنے کا طریقہ ہے جو لوگ پریتا حاصل سستی لوگ پریتا حاصل کرنے میں انٹسند جو کھرچ کرنے کا طریقہ ہے آپ دلی کو اور بھی کنگال بنانے جا رہے ہیں نکڑ بھوشتے میں دیکھئے گا دلی اور بھی کنگال بن جائے گی اور کوئی بھی کاسکارجے نہیں ہوگا دلی میں سارے محلہ کلنک آج تھپ پرے ہوئے ہیں بہت محلہ کلنک کا چرچہ کر رہے تھے پیسہ لگتا ہے اس میں اور پیسے تو آپ نے اڑا دیا اب پیسے آپ کے پاس ہے نہیں اب تو کوئی کام ہوگا نہیں اب لیتے دو چار مہینے کے بعد دیکھئے گا یہ بجلی پانی بھی جو مفت ہے وہ ختم کر دے گا کہے گا میرے پاس پیسے نہیں ہے آپ بھی خوش کیا نہیں بھاکی اندر سرکار پیسہ نہیں دے رہا ہے اس لیے بجلی پانی مفت نہیں ہو رہا ہے تو ایسے ایسے لوگوں کو بورٹ دے کر کے سرکار بنا کر کے فیجل کھرچی والے کو یہی حال ہونا ہے دلی کا میں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہی حال ہونا ہے دو چار پانچ مہینے رکھ جائیے یہی حال ہونا ہے آج آگے جمین پہ آج آگے سطح پہ بات اب جیلیے اس کو میں تو اندرود کروں گا کہ دستکار سے ایک روپیہ نہیں دے اور کرنے دے یہ کیا کرتے ہیں کیجری وال جی پھر دیکھتے ہیں نہیں چلتا ہے ان سے ہٹیں گے ریجائن دے کہ اندر ساسد پردیس بنا دیا جائے پھر دلی کو بکاس کرتے ہیں ایک باری سے تو کیچر کیچر ہو جاتا ہے اور پاس در کرو روپیہ مانگ رہے ہیں یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ دلی جیسے اسٹیٹ کا مکہ منتری ممبئی کا آپ دیکھ لیئے بی ایم سی بمبئی کا جو بمبئی نگر پالکہ ہے اس کا بجٹ دیکھ لیئے کتنا ہے اور کتنے پیسے ہیں کتنا پیسہ بچا کر رکھتا ہے وہ بگیابن پہ نہیں خرچ کرتا ہے ممبئی مہا نگر پالکہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ہو سکتا ہے سال میں ایک دو پیپر میں کہیں آپ چھوٹا موٹا بگیابن دیکھ لیا ہو ممبئی ممبئی مہا نگر پالکہ کا بہت ہے جتنی بڑی ممبئی مہا نگر پالکہ ہے اتنی بڑی دل دی ہے لیکن یہ پورے دیش میں بگیابن میں پیسے خرچ کریں گے اور آج پاس در کرو روپیہ مانگیں گے مجھے اسٹاپ کو سیلی دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو یہی حل ہونا ہے جیسا نیتہ چونیے گا ویسا ہی پرنام بگتیے گا لے دیجئے مفت اب کہاں سے مفت دیں گے دو چار مہینہ رکھ جائیے پھر بتائیے کونسا مفت دے رہے ہیں تو ابھی بھی سمل جائیے اچھے آدمی کو چونیے جو بکاس کا کام کرے سسستی لوکپریتہ کا کام نہ کرے کسی کو پانچ جار دس جار روپیہ نگت دے دینا یہ تتکالین تو بہت اچھا نجر آتا ہے لیکن دورگامی پرنام اس کا بہت بھائنکر ہوتا ہے جو بھائنکر پرنام ڈلی کی جنتہ کو آنے والے دو چار مہینے میں بگتنا پڑے گا یہ یاد رکھئے گا تو میں کہتے سرکار سے پناہ نرود کرتا ہوں کہ بلکل ہی ڈلی سرکار کو پیسہ نہیں دیا جائے اور یہ کیسے چلاتے ہیں کیسے مفت بجلی اور پانی پر برباد کرتے ہیں کیسے لوگوں کو سیلری دیتے ہیں اور کیسے اماموں کو سیلری دیتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے کرتے ہیں یہ آنے والا سمیں بتائے گا کہ ڈلی کا حل کیا ہونے والا ہے